کڑھن ہے جس کو لگی ہوئی کس کی؟ دین کی چنانچہ مومن کو اس دنیا میں چند غم ہر وقت ہوتے ہیں سب سے پہلا غم کہ نیکی چھوٹ جانے کا غم تکبیولہ نہ رہ جائے تحجد نہ مرس ہو جائے محفلہ محفل میں جانے سے کہیں دیر نہ ہو جائے میرے معاملات نہ قضا ہو جائیں تو نیکی چھوٹ جانے کا غم یہ بھی فکر ہوتی ہے ہر وقت کی اس لیے سوتا بھی ہے تو اٹھنے کے وقت کا اس کو پہلے سے حساس ہوتا ہے کہ اتنے وجہ مجھے اٹھنا ہے اگر میری نماز کی تکبیولہ کی حفاظت مجھے کرنی ہے چنانچہ ایک بزرگ سے ایک رات ان کی تحجد قضا ہو گئی اتنا غم تھا کہ انہوں نے بقیہ پورا سال نفلی روزے رکھے اس تحجد کی قضا کے کفارے کے طور پر کہ میری تحجد کیوں قضا ہوئی سینہ امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے بہت تھکے ہوئے تھے اللہ کی شان انسان تھکا ہوتا ہے تو پھر بے صد ہو کے سو جاتا ہے ایسی گہری نیند تھی کہ اس دن تحجد قضا ہو گئی تو جب آنکھ کھلی تو اتنا روئے اتنا گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ آج سفر کی تھکان کی وجہ سے میری تحجد قضا ہو گئی تحجد فرض تو نہیں ہے مگر اللہ والے جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی احتمام کرتے ہیں جیسے عوام الناس فرض نماز کا احتمام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت روئے خیر اللہ کی شان کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہی معاملہ ہوا سفر تھا اور تھکن تھی اور جب سوئے تو لیٹ نائٹ تھی اور پھر گہری نید اب سوئے ہوئے ہیں کوئی سامب آئے اور اس نے آکھے جگایا بھئی آپ کون ہیں کہ جی میں آپ کو جگا رہا ہوں اٹھ کے تحجد پڑھ لیں کہا بھئی تو تو کوئی بڑا اچھا بندہ نظر آتا ہے میری تحجد جا رہی تھی تو نے مجھے جگا دیا کہنے لگے میں شیطان ہوں ان کا شیطان وہ تو کسی کا فلہ نہیں چاہتا کہنے لگا بھلا تو اب بھی نہیں آپ کا کیا انہوں نے کہا کیسے کہنے لگا کہ اس طرح کہ پہلے آپ کی ایک مطبع تحجد قضا ہوئی تھی اتنا آپ روئے تھے اور اتنا آپ کو دکھ ہوا تھا کہ اس غم اور دکھ پر اللہ نے سالوں تحجد پڑھنے کا ثواب لکھوا دیا تھا آج پھر سوئے ہوئے تھے میں نے سوچا پھر تحجد قضا ہوگی یہ پھر روئیں گے سالوں کا ثواب پائیں گے تو بہتر ہے کہ میں جگا ہی دوں لہذا میں بنفس خبیص خدا کے آپ کو جگا رہا ہوں اب آپ تحجد پڑھیں گے تو ایک دن کا ثواب ملے گا سالوں کا تو نہیں نہ ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکابر اپنے عمل کے چھوٹنے پر دل سے غم زدہ ہوئی چنانچہ ایک حضرت تھے ان کی تکبیر لوگ اضاہ ہو گئی بڑا غم کرنے لگے کہ اگر میرا بیٹا موت ہو جاتا اتنے لوگ میرے گھر آتے میرے ساتھ غم میں شریک ہونے کے لیے میری تکبیر اولہ کا قضاہ ہو گئی میرے دوستوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں یعنی تکبیر اولہ کا قضاہ ہو جانا ان کے لیے اتنا بڑا غم ہوتا تھا